ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری یہ ایم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کا نام ہے اہو ناچلن رامنان تھم انہوں نے مجھ سے 1927 کی ایک گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کا تک کہے لے گئی تھی ہنگری میں اور جن دو لیجنڈری کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک گیم تھی فرنڈز دونوں ہی انگلیش بریٹش چیمپئن رہ چکے ہیں فرنڈز دویسٹ یٹس ورسز الہیزنڈر الاخائن تو میں شروع کر رہا ہوں یہاں اس گیم کو ای فور کے ساتھ فرنڈ نے شروع کیا ای سکس کا رسپانس فرنڈز دیفنس سے یہاں الاخائن نے شروع کیا ڈی فور ہوا نائٹ سی تھی نائٹ اپ سکس بیشپ دی فائیو نائٹ بین تو دی ٹیک سی فور نائٹ ٹیک سی فور بیشپ آیا نائٹ کی دیفنس کے لئے بیشپ ٹکس اپ سکس بیشپ ٹکس اپ سکس دن نائٹ آیا ایف ثری سکوار پر نائٹ ڈی تھوی تو بیشپ ڈی تھوی موڈ سی فائید کاف انڈرسٹنگ ہو جاتا ہے فرنس یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلیک نے اپنا پون سیکریفائیز کیا ہے دی ٹک سی فائید ہوا تو سہی لیکن نائٹ ٹک سی فائید پون ایکشنز بلکل ایکول گا کیوں نائٹ ٹک سی فائید کا مطلب ہوگا کوئن سے چیک دینا اور اپنے اسی نائٹ کو واپس لے لینا نائٹ ڈی ٹو اگر ان جیسے کوئی موڈ یہاں وائٹ کھیلے گا بھی نائٹ ٹک سی فائید تو یہاں پر سمپلی فریڈ نے نائٹ ٹکس اپ سکس کیا کوئن ٹکس اپ سکس اور اس کے بعد یہاں فریڈ کا کیسہ لائے اور ایک وان جیتا یہاں پر الیکسینڈر نے کوئن ٹکس بی ٹو سے لیکن پوزیشن ایکول ہے رکھ کے بی ون سکوئر پر جانے کے بعد کوئن پر اٹیک بنا ہے اور زیادہ لالچ کرنا بھی نہیں چاہیے دروائز بلیک کو پرابلمز تو ہوں گی نہیں ہوں گی کوئن گئی اپ سکس سکوئر پر تو بیشپ سے چیک آئی اس چیک کا لیفنس بیشپ سے کرے گا نہیں ہو سکتا کیونکہ کنگ کو ای سیون سکوئر پر ہی لے کر جانا ہوگا کوئن ہے یہاں اس خطرناک پوزیشن کو ٹومنیٹ کرنے کے لیے کوئن سی ون دہن ہوا بی سکس رکھ آیا بی فور سکوئر پر بیشپ آیا بی سیون سکوئر پر نائٹ کو ڈسٹرپ کیا تو جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے پر اپنے رکھ کو ای سکس سکوئر پر لے جا کر واپس کوئن پر اٹیک بنایا کوئن گئی ایچ سکس سکوئر پر اور جیسے ہی آپ موقع ملے گا میرے خیال سے کنیکشنز کے لیے لیکزنڈر جانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آیا نائٹ ای فائیڈ کا موگ اور فرنڈز یہ کہتے ہیں ڈینجرس موگ ویل ایف سکس نائٹ پر اٹیک بنایا لیکن فرنڈ نے یہاں اپنے اس نائٹ کو نہیں بچایا انہوں نے یہاں اپنے کوئن کو ای ثری سکوئر پر پلیس کیا اور ایسا انہوں نے کس طرح سے کیا ہے ایف ٹیکس ای فائیڈ کیا جا سکتا ہے ایکزیٹلی کیا جا سکتا ہے کرنے کو تو لیکن کوئن ٹیکس ای فائیڈ ہونے کے بعد پوزیشن کافی ڈسٹرب رہنے والی ہے یہاں کوئن سے ایک چیک آئے گی روک ہوگا گیم کو پریشان یا چیک میٹ تک پہنچانے کے لیے بیشپ ہے یہاں جس ڈی سیون سکوئر کی دیکھ رہے کے لیے تو روک سی ایٹ یہاں بلیک چلیے سولیشن ٹیمپری بھی جائے کیونکہ روک ڈی ون یہاں ڈی سیون سکوئر پر کافی فوکس ہو چکا ہوگا روک اٹیس کو ڈی ایٹ جیسا کوئی موگ اور بلیک چلے گا بھی تو روک ایکشن رہونے کے بعد پھر کوئن سے چیک آئے گی اس کے بعد نائٹ بیچ میں لگ جائے گا دوسرا روک پھر پریشر کو بنانے کے لیے آئے گا یہ آئے گا میں کہہ سکتا ہوں کی وائٹ اس گیم میں اچھی خاصی فائٹ بیک کرے گا بشرتے اسے اپنے بیک رینڈ چیک میٹ کا دھیان رکھنا ہوگا جہاں چلتے ہیں گیم پر الیکزنڈر الیکھائن نے ابھی جلد باجی نہیں کی اس نائٹ سیکریفائس کو سپ نہیں کیا انہوں نے اپنے روک کو ایٹ سکوائر پر پلیس کیا کی اگر یہاں نائٹ اس سیکریفائس کرنے کا موقع سپ کرنے کا موقع ملے گا تو ویننگ پوزیشن پر دیفنیٹلی یہاں پر بلیک ہوگا تو کیا کیا جائے نائٹ ڈی تھری was ان اپشن نائٹ ہوتا ہوتا نہیں تھا شاید اچھی بھی ہوتی لیکن یہاں نائٹ گیا جی فور سکوائر پر واپس کوئن پر اٹیک بنا کوئن چلے گئی جی فائی سکوائر پر کوئن جی تھری دین رکھ آیا ایف سیون سکوائر پر رکھ ڈی فور دین کنگ گیا ایف ایٹ سکوائر پر ایچ فور کوئن پر اٹیک کوئن گئی ایف فائیف سکوائر پر رکھ ڈی وان اور فرنس یہ کہوں گا میں موف یہاں پر کیا یہ چیک میٹنگ تھریٹس جیسا کچھ ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ ٹنک ابھی کچھ ہو سکتا لیکن کچھ ایکشنز کیے جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں بلیک کیا سکتے ہیں الیکزنڈر بیشپ کو ڈی فائی سکر پر لے جا کر اس فیجیشن کو بلوک کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد شاید سی پون آگے کچھ ہوتا ڈسٹرپ کرنے کے لیے یہاں بلیک کی گیم کو یہاں پہلے کھیلا گیا ای فائیو اور آخر ای فائیو کس لیے کھیلا گیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہاں سے کیونکہ ڈیریکٹلی اگر روک سے چیک آتی ہے تو کنگ ایس سکوئر پر آ جائے گا روک پر اٹیک بنانے کے لیے نائٹ ایچ سکس فاکنگ کوئن اینڈ روک اور اگر یہاں نائٹ سیکریفائیس ایسیپٹ کیا گیا تو کوئن کی پوزیشن نتنی اوپن ہو چکی ہوگی جو چیک میٹ کر دیکھ لے کافی ہوگی آپ یہاں اس طرح کے چیک میٹنگ تھرڈس کو یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہاں ڈیریکٹلی وائٹ نے اپنے نائٹ کو ایچ سکس سکوئر پر پلیس کیا اگر یہاں جی ٹیک سکس کیا بھی گیا روک ڈی ایٹ چیک روک ٹیکس ڈی ایٹ روک ٹیکس ڈی ایٹ چیکنگی سیون اور کوئن جی ایٹ وہ لگ بھگ وہی سیچوئیشن چیک میٹنگ تھرڈ یہاں اس گیل میں کھڑی ہو جائے گی جو بلیک کو بچانا بہت مشکر ہوگا یہاں الیکزینڈر نے اپنی کون کو ڈیریکٹلی سی ایٹ سکوئر پر لیا اور اپنی کون دیکھ کر وائٹ کے دونوں روکس کو لیا روک ڈی ایٹ چیک کوئن ٹیکس ڈی ایٹ روک ٹیکس ڈی ایٹ روک ٹیکس ڈی ایٹ اور اور نائٹ فیلال خطرے میں تو نائٹ کو بچا لی جائے بیشپ بھی پریشان کرے گا نائٹ ٹیکس ایف سیون روک گیا ہے کنگ ٹیکس ایف سیون ہونے کے بعد ہوا بیشپ سے چیک آئی بیشپ بیچ پہ لگا کون آئی جی فور سکوئر پر اور اچھا ہو اوکے ٹھیک ہے بیشپ ایکشنز بیشپ ٹیکس سی فور کون ٹیکس سی فور تو یہ چیک کے ساتھ اینڈ گیم سٹارٹ ہو چکی ہے روک اور نائٹ ورسز گوئن وائی دیفنیٹلی اس گیم کو ابھی اس پوائنٹ تک تو مجھے ایسا لگتا ہے گی ڈونیٹ کرتا ہوا آ رہا ہے بلیک کے پاس گوئن کے سامنے نائٹ روک اور ایک ایکسٹرا پون ہے جو کہ پاسر کے روپ میں نکالنا بہت مشکل ہوگا سپیشلی آجنز دکھنے ویل گوئن گیا فائیو چیکنگ ای سیون کوئن جی سکس اور پھر دوبارہ اسی پون پر اٹیک ہے تو نائٹ سے اس کا ڈیفنس از بار کیا گیا بل جی تھری اور پرنٹس جی تھری موو کس لیے تاکہ اگلے موو میں یہاں یہ چیک نہ آسکے لیکن الیکزنڈر پھر بھی اسی موو سے کچھ نہ کچھ سولیشن نکالنے کی کوشش کریں گے انہوں کو ڈی فور سکوائر پر پلیس گیا ای ثری آیا دین روک پہنچ گیا ایف فور سکوائر پر اور پھر اسی طرح کا موو جو بھی میں تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہا تھا یہاں اس ایف ٹو پون پر اٹیک بنانے کے لیے جی ٹیکس ایف فور کا مطلب نائٹ سے فوق آئے گی کنگ اور کون پر یہاں کنگ گیا جی ٹو سکوائر پر لیکن اس کے بہت بھی ایک پون تو یہاں الیکزنڈر نے فائنلی جیتے لیا ہے روک ٹیکس ایچ پور کر کے اور دیس ہے پھر دوبارہ وہی جی ٹیکس ایچ پور کا مطلب نائٹ ایف فور چیک فورکن کنگ اینڈ کون تو کون گئی یہاں سے ڈی ثری سکوائر پر اور اب یہ کون 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 کیا کرے گی فیلحال مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے ویل روک دی فور واپس کون پر اٹیک بنانا کون اے سکس سکوائر پر ہی گئی یہاں اس ای سیون پون پر اٹیک بنانے کے لئے تو روک آیا ڈی سیون سکوائر پر then کون سی پور روک سی سیون دوبارہ کون پر اٹیک بنا کون سے ایک چیک آئی لیکن اس بار روک بیچ میں لگیا that's ok کون ای فور اور فرنڈز فرنڈ یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اپنی کون کو بلیک کے ٹیرٹری میں یا بلیک کے کنگ کے سامنے پریزنٹ کر دے اور دھوا دھار چیک بازی دے کر یہاں پونس کو لیتے چاہے جائیں لیکن کنگ ایف سیون کون سے چیک تو آئی روک بیچ میں لگا کون کو اٹانا پڑا وہ گئی ڈی فائی سکوائر پر کنگ ای سیون نائٹ کی پن ختم کرنی بھی ضروری ہے well کون گئی ای فور سکوائر پر then who on نائٹ ڈی فور نائٹ ڈی فور پون پر yes exactly اٹیک تو ہے سی تھری اور روک ٹیک سی تھری نہیں پھر دوبارہ سارا گڑ بڑھو جائے گا جتنا ڈی فینس اچھا ہے یہاں پر بلیک نے کیا ہوا ہے نائٹ ای سکس نائٹ کو واپس لے لیا بیٹر ہے کون سے چیک آئی روک بیچ میں لگ گیا کون اب گیا اے فور سکوائر پر اور پھر دوبارہ یہاں اس پون پر اٹیک ہے کیا کہا ڈی فینس دو سکتے ہیں پہلے تو فری پون کچھ نہیں ہوتا کون سے چیک آئے گی اور اس کے بعد بلیک کی ساری محنت خراب ہوتی چلی جائے گی تو یہاں پر کھلا گیا روک اے فائی واپس کون پر اٹیک بنا کون سے چیک آئی بی فور سکوائر سے نائٹ بیچ میں لگا دیا اس پار دین کون گئی جی فور سکوائر پر دوبارہ جی سیون پون پر اٹیک ہے روک ٹیک سی تھری پون کو لینے کی جلدبازی کرنے ہی نہیں ہے ادھر وائز ریپیٹیڈ چیک دے دے کر یا تو گیم ڈرو ہوگی یا ایک آدھر یلتی بیچ میں ہو گئی تو بلیک کو یہاں گیم پاسٹ ہو جائے گی کنگ اے فور سکوائر پر گیا دین کون سے چیک آئی کنگ پہنچ گیا اے فور سکوائر پر اب کوئی چیک نہیں ہے کون اے ٹو پون پر پر ڈیفنس اگزیکلی اس روک آیا اے فور سکوائر پر روک اے فور سکوائر پر آنا کہاں لے کر جائے گا اس روک کو ویل کنگ اے ٹھری دین کنگ آیا اے سکوائر پر کنگ جی ٹو روک اے فائی کنگ اے فور دین نائٹ آیا اے سکوائر پر یہاں پون پر دیفنس بھی ہو چکا ہے کون بی ٹو دین اے فور سکوائر پر کون بی ٹو چیک روک لگیا اس بار بیچ میں کنگ اے گی ٹو سکوائر پر دین اوہ اے جی ٹو اب یہاں اے لیکزنڈر لیکھائن نے اپنے پونس کو آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے اے فری اے فائی کنگ اے فٹو کنگ اے فسکس دین کنگ اے اے ون سکوائر پر جی ٹو کنگ اے فٹو نائٹ جی فائی پون پر اٹیک ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا اے فور کھیلا گیا دین نائٹ سے ایک چیک تو آئی اور چیک کے ساتھ ساتھ یہاں پریشر بھی بنا ہے اس پون پر تو کنگ اے جی ٹو سکوائر پر نائٹ ایک سی تھری اب بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کیمت پر کیونکہ وائٹ کو یہاں پھر دوبارہ وہ ویکنس نظر آ جائے گی ای ٹیکس اے فور جی ٹیکس اے فور اور اب بھی یہ سی تھری پون لینا سیف نہیں ہے کون کی انٹری نوٹ پرمیسیبل کر بڑھ ہو جائے گی ساری یہاں رک ٹیکس اے فری کیا گیا تو سیدھا کون کی اور کون یہاں پر پورے میں تانڈاؤں مجھا دے گی اور اگر یہاں نائٹ سے اس پون کو لیا جائے تو پھر وہی چیک کنگ ای سکس کون جی سیون and that would be it تو یہاں کھلا گیا پہلے ایچ فور کیونکہ بلیک کے پاس کافی سپیس ہے کافی سمیہ ہے گیم کو کننے کے لیے کون گئی ڈی فور سکوائر پر ایک چیک دینے کے لیے کیا کیا جائے کنگ ای سکس مجھے تو بیٹل وہی لگتا ہے لیکن کنگ کو ای سکس سکوائر پر لے کر جائے گیا then ہوا کون ایچ ایٹ فائنلی پون کو کچھ نہیں ہونے والا لیکن فریڈ کی کون ٹیریٹری میں بلیک کی انٹر کر چکی ہے ایچ تری چیک ہوا کنگ گیا ایچ ٹو سکوائر پر then ہوا نائٹ ایپ سکس اور ابھی بھی الاؤو نہیں کر رہے الیکزینڈر کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیک آئے یہاں پر کوئن بی ایٹ یہاں فریڈ نے کیا تو سہی ای سیون پون پر اٹیک بنایا لیکن رکھ ڈی فائل رکھ کے ڈی فائل سکوائر پر آنے کی بات پیرز آپ کہیں گے کی ای سیون پون تو فری مل گیا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے لیکن کوئن سی ایٹ چیک کنگ گیا ایپ سیون سکوائر پر then کنگ جی تری جس طرح کی پیس پلیسمنٹ یہاں الیکزینڈر کر چکے ہیں وہ دیفنیٹلی اس گیم کو لگ بھگ جیت چکے ہیں میری نظر میں تو نائٹ ای فور چیک وہ یہاں انیشیئٹ کر سکتے تھے آگے فردہ رکھ کی چیکس اگر اگر ایکنگ اگر ایچ فورس پر پر جاتا تو تیچ پون آگے پوش ہو جاتا ہے کوئن سے کتنی چیک آئیں گی پیچھے میں فائنلی رکھ لگے گا ہی لگے گا اور یہاں پال پرموشن بلیک کو ملے گا ہی ملے گا کوئن کا خیر یہاں پر کھیلا گیا تھا کینگ جی سکس کینگ کے جی سکس اسکوئر پر آنے کے بعد اب وائیو کوئی چیک بھی نہیں دے پائے گا کوئن سی سکس نائٹ کو پن تو کیا لیکن دھگ گیا ڈی ٹو سکوئر پر رکھ کے ڈی ٹو سکوئر پر جانے کا کیا مطلب ہے صرف ایک کی ایچ پون آگے پوش ہوگا تو کیا کیا جائے نہیں کنگ کو موووو نہیں کیا جاتا پر کر دیا یہاں فریڈ نے لیکن اس کے بعد ایچ ٹو آبیس ہے یہاں پر فریڈ کے دماغ میں راہا ہوگا کہ کوئن ہے یہاں اس ایچ پون کی ڈیفینس کے لئے لیکن وائیڈ کے پاس لگ بھوووو ختم ہوتے جا رہے ہیں کنگ جی تھی یہاں وائیڈ نے کیا لیکن فائنل موووو الیکزنڈر الکھائن نے چلا کنگ ایچ فائیو یہاں بلیک کے پاس پرابلم کیا تھی پرابلم تھی اس نائٹ کا پین ہونا کہ اگلے موف میں یہ چیک میٹ آپ کو نظر آگئی ہے ایکزیکٹلی فرنسز موف کا سولیشن ہے کیا وائٹ کے پاس ہوئی اگر کسی بھی طرح سے میں جو تو لگتا نہیں اگر ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی قادر سولیشن ہوگا بھی تو اس کے بعد اس ایچ پون کو پرموٹ ہونے سے کس طرح سے روکا جائے گا لوگوں کو بتائیں مجھے میرے آپ سبھی لوگوں کو بھی یہ گیم سے کسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے شیٹیو چاسل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظر رہے گا thank you for watching and bye for now